دوستو یہ ایک ایسی دعا ہے جس کو صبح کو اٹھ کر آپ پندرہ مرتبہ پڑھ لیں صرف پندرہ بار اگر آپ اس دعا کو صبح کو پڑھ لیتے ہیں انشاءاللہ شام ہونے تک شام ہونے سے پہلے پہلے آپ کو خوشخبری ملے گی جس مقصد کے لیے پڑھو گے وہ مقصد پورا ہوگا اور آپ کو کہیں نہ کہیں سے خوشخبری ضرور مل جائے گی یعنی شام ہونے سے پہلے پہلے آپ کا کام بن جائے گا بہت سارے بزرگوں کا یہ آزمایا ہوا نسکہ ہے روحانیت کی بہت زیادہ طاقتوری چیز آج آپ کو بتا رہا ہوں صبح کو کام پر جانے سے پہلے صبح سات وجہ آٹھ وجہ یا پھر صبح آپ کسی بھی ٹائم پر فجر کی نماز کے بعد آپ اس کو صرف پندرہ مرتبہ صرف پندرہ مرتبہ اس کو ایک بار پڑھ کے دیکھئے گا ایک بار میں نے اس کو بتایا تھا کافی ٹائم ہو گیا چودہ لاکھ لوگوں نے اس پر عمل کیا ماشاءاللہ سے ہزاروں لاکھوں لوگوں نے فائدہ اٹھایا آج آپ پڑھ کے دیکھیں انشاءاللہ آپ کا وہ مقصد پورا ہو جائے کوئی بھی مقصد ہے کوئی بھی آپ کی اچھا ہے کوئی بھی حاجت ہے کسی کام میں کامیابی پانا چاہتے ہیں کسی بھی مقصد کے لیے آپ پڑھیں بس آپ پندرہ مرتبہ اس کو پڑھئے گا اور فوراں دعا مانگئے گا انشاءاللہ اور شام تک اس کا پرڑام دیکھے گا خود اپنی آنکھوں سے وہ تمام لوگ جن کو یقین نہیں ہے وشواس نہیں بھروسہ نہیں ہے وہ آج سچے دل سے اس کو پڑھ کر دیکھیں انشاءاللہ اللہ نے چاہا ان کو خوشخبری نصیب ہوگی روحانیت کی بہت زیادہ کامیاب یہ چیز ہے بہت سارے بزرگوں کا یہ آزمائے ہوئے نسکہ آج آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں اجازت انہی لوگوں کو ہے اس چیز کی جو آخر تک اس چیز کو سمجھیں گے ایسا نہیں ہے بیچ میں آدھا دورہ سن رہے ہیں پوری بات نہیں سن رہے ہیں اور بیچ میں چیزوں کو چھوڑ دے رہے ہیں پھر اس کے بعد آپ عمل کر رہے ہیں کہہ رہے ہیں میں فائدہ نہیں ہوا پوری بات سنیں سمجھیں اس کے بعد عمل کرئے انشاءاللہ کوئی نراش نہیں ہوگا کسی کے ہاتھ کھالی نہیں رہیں گے تو اس عمل کو کسی بھی دن آپ پڑھ سکتے ہیں کام پر جانے سے پہلے پہلے صبح صبح آپ پڑھ لیں فجر کی نماز پڑھ کر آئیں فوراں اس کے بعد بھی پڑھ سکتے ہیں کوئی بھی مقصد ہے دیکھیں شادی کا مقصد ہے رشتوں کا مقصد ہے یہ ایسا نہیں کہ شام تک ہی ہو جائے گا یہ دھیرے دھیرے ہوگا لیکن خوشخبری ضرور آپ کو ملے گی اور باقی آپ کا کوئی دنیاوی مسئلہ ہے کوئی کام اٹکاو ہے انشاءاللہ آپ دیکھیں گے شام ہونے تک آپ کو خوشخبری ملے گی اتنا کامیابے چیز مہاج آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں تو مہربانی کر کے پوری ویڈیو کو دیکھیں سمجھیں اور اگر آپ اس پر عمل کرنا چاہتے ہیں تو سباب کی نیت سے صدقہ اجاری ہے سمجھ کر اس ویڈیو کو لائک کریے گا اور کومنٹ سیکشن میں اپنا پورا نام ضرور لکھے گا اپنا نام کومنٹ میں ضرور لکھے گا تاکہ آپ کا نام دعاوں میں شامل کیا جا سکے یاد رکھیں کومنٹ کے نیچے جتنے بھی موبائلوں کے نمبر کومنٹ میں آ جاتے ہیں کوئی بھی موبائل نمبر پر آپ نے کال وغیرہ نہیں کرنی ہے سارے فیک فرجی نمبر آپ کو جو ہے کومنٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں تو ان پر بشواز بھروسہ نہیں کرنا ہے وہ سارے فیک نمبر ہوتے ہیں یہیں بتا دے رہا ہوں تاکہ آپ کہیں لٹنا جائیں کسی کے چکر میں نہ آ جائیں میرا کام بتانا ہے اب آپ عمل سمجھیں کس طریقے سے پڑھنا ہے پندرہ مرتبہ صرف اس آیت کریمہ کو آپ پڑھئے گا پندرہ مرتبہ پڑھنے کا طریقہ یہ ہے کہ پاک صاف ہونا بہت ضروری ہے پاکی کی حالت ہونا بہت ضروری ہے اس چیزے خیال لکھئے گا اب آپ عمل پڑھیں گے سب سے پہلے تو یہ جو آیت کریمہ ہے اس کو پڑھنے سے پہلے آپ نے گیارہ بار یا پھر سات بار یا پھر تین بار جتنا آپ کے پاس وقت ہے اس حساب سے درود پڑھنا ہے درود آپ نے پڑھنا ہے جتنا آپ کو وقت ہے چاہیں گیارہ بار پڑھ لیں سات بار پڑھنے کا وقت ہے سات بار پڑھ لیں تین بار پڑھنے کا وقت تین بار اتنا بھی نہیں ہے تو کم سے کم ایک بار تو شروعات میں درود پاک لازمی سے پڑھ لیں پڑھنے کا طریقہ یہ ہے جو بھی درود پاک آپ کو یاد ہے وہ پڑھ لیں سب سے چھوٹا درود پاک صل اللہ علیہ وآلہ وسلم صل اللہ علیہ وسلم اس کو بھی پڑھ سکتے ہیں یا پھر درودِ عبرحیمی یا درودِ گوثیہ وہ بھی آپ پڑھ سکتے ہیں سمجھ گئے اتنی بات ایک بار پڑھ لیں وقت ہے تو زیادہ تین بار پڑھ لیں اور زیادہ وقت ہے سات بار پڑھ لیں اور زیادہ وقت ہے دیارہ بار پڑھ لیں ٹھیک ہے اس کو پڑھنے کے بعد آپ نے پڑھنی ہے وہ آیت ٹھیک ہے وہ آیت آپ نے پڑھنی ہے جو میں اب آپ کے ساتھ شیئر کرنے والا ہوں بہت زیادہ پڑھنے کا طریقہ جو ہے لکھ کر رکھ لیں کسی کاغذ پر پھر اس کو دیکھ دیکھ کر پڑھئے گا پڑھنے کا طریقہ یہ ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم انگلیش میں لکھ دے رہے ہیں پھر ہندی عربی ساری بھاشاؤں میں دکھا دیں گے فبی ای ای آلائی ربی کو یہ دیکھیں پورا سکرین پر لکھ کر آرہا ہے فبی ای ای آلائی ربی کو ماتو قذبان اس طریقے سے یہ پورا ایک بار لکھا ہوا ہے تنا اسی طریقے سے آپ نے کل ملا کر پندرہ مرتبہ اس آیت کریمہ کو پڑھنا ہے ایک بھاشا اور ہے اس میں بھی لکھ کر دکھا ہندی میں تو آپ بتانے کی ضرورت نہیں ہے صاحب صاحب لکھا فبی ای ای آلائی ربی کو ماتو قذبان ایک بھاشا میں اور بتا دیں تاکہ آپ لوگوں کو دکت نہ ہو بیسے ضرورت نہیں کسی بھاشا میں بتانے کی مجھے لگتا ہے فبی ای ای آلائی فبی ای ای اس طریقے سے عالائی ربی کو ربی کو ما تقذبان تے کاف زے اس طریقے سے پورا لکھا ہوا اس کو پندرہ مرتبہ آپ نے پڑھنا ہے اور جیسے ہی پندرہ مرتبہ پڑھ لیں گے اس آیت کریمہ کو اس کے فوراً بعد آپ نے آخر میں اتنی بار ہی درود پاک پڑھ دینی ہے جتنی آپ نے شروعات میں پڑھی تھی تین بار پڑھی تو تین بار پڑھ دیں گیارہ بار پڑھی تو گیارہ بار سات بار پڑھی تو سات بار اتنی بار آپ درود پاک پڑھ دیجئے بس اتنا ہی عمل کرنا اس کے علاوہ کوئی بھی چیز نہیں پڑھنا ہے سمجھ ماغی بات اس کے فوراً بعد آپ اپنے مقصد کے لئے جو بھی مقصد ہے اس کے لئے دعا کریں دعا بھائی سچے دل سے ہونا چاہیے بالکل بیقین کے ساتھ آپ اللہ سے دعا کریں آجزی ہو کر وشواز کے ساتھ آپ دعا کرئے گا انشاءاللہ 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 آپ کی وہ دعا فوراں قبول ہو جائے گی اگر آپ سچے دل سے پڑھیں گے اور شام ہونے تک آپ کو اللہ خوشخبری نصیب کرے گا آمین اللہم آمین دوستو اس ویڈیو کو یہاں تک آپ نے دیکھا اگر آپ اس ویڈیو پر عمل کرنا چاہتے ہیں تو میری ایک دو باتیں بہت دھیان سے سن لیجئے گا کسی بھی جگہ سے آپ اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں اگر کوئی بھی انسان پریشان ہے دشمنوں کی وجہ سے دشمن بہت زیادہ پریشان کر رہے ہیں کاروبار نہیں چلا ہے بہت زیادہ پریشانیاں آ گئی ہیں خیر و برکت نہیں ہے لوگ جادو ٹونے کر رہے ہیں آپ کے اوپر تعویزات کا استعمال کر رہے ہیں گنڈے تعویز برے طریقے کی حرکتیں کر رہے ہیں وندشے کر رہے ہیں کوئی کام میں آپ کو کامیابی نہیں مل پا رہی کرز لینے پر نمبر آ گیا بہت زیادہ پریشان ہے آپ تلاش رہے ہیں کوئی اچھی چیز پڑھنے کو مل جائے یا استعمال کرنے کو مل جائے جس سے آپ کی پوری زندگی بدل جائے کوئی دشمن کچھ نہ کر پائے جادو ٹونا کوئی اثر نہ کر پائے ہمیشہ کامیابی ملے اور ہر بری عادت سے بچے رہیں کوئی بیماری نہ لگے تو پریشان مت ہوئیے گا یہ چھوٹی سی ویڈیو ہے ابھی میرے کہنے سے میرے کہنے سے ابھی دو چار پانچ منٹ کا وقت نکال کریں ویڈیو پر ابھی کلک کرئے گا اس طریقے سے اور پورا ویڈیو دیکھئے گا اس ویڈیو میں دیگئے انفرمیشن کو فالو کرئے گا اور باتیں بتائیں ان کو فالو کرئے گا چیزیں بتائیں ان کا استعمال کرئے گا انشاءاللہ آپ کی زندگی بدل جائے گی تو میرے کہنے سے اس ویڈیو پر ابھی کلک کریں اور پورا ویڈیو ضرور سے دیکھتے جائے گا ابھی اس ویڈیو پر کلک کرئے گا